تو دوستو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور ایک یہی کارن ہے کہ چائنا اور پاکستان کی بیچ میں اتنی گھنسٹ رتا ہے تو بھلا یہ لوگ اگر اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں تو بھلا ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بھی اپنی ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے دیشوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو کہ پاکستان صحیح چائنا کے صحیح ہمارے تمام دشمنوں کا ایک نیکسس بناتا ہے اور اب ایسا کرنا بھارت نے ایک چلی کافی سمیں سے شروع کر دیا ہے جس میں اگر آپ ویشیس روپ سے دیکھیں تو اسرائیل ارمینیا اور گریز جیسے دیشوں کا نام آتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیں پہلے کی بات ہے جو پاکستان کی طرف سے پرانے ہو چکے ایپ سکسٹین کی ڈیمانڈ کی گئی تھی گریز سے اور گریز کو کہا تھا کہ ہماری فائٹر اسکوارڈرم کافی زیادہ نیچے گر رہی ہے جیپ سیونٹین جیسے ٹینتھ جنریشن فائٹر جیٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کے پاس جو پرانے ایپ سکسٹین کی فلٹ پڑی ہوئی ہے جنہیں آپ ریٹار کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ آپ ہمیں بیج دیجئے تو معاملہ لگ بک سیٹ ہو چکا تھا اور گریز کو اس سے ٹھیک تھا منافع بھی ہوتا لیکن دوستو آپ سب بھی کو یاد ہوگا کہ گریز نے اس بات کے لیے پاکستان کو انکار کر دیا تھا اور بھارت کی طرف دیکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے پرانے ایپ سکسٹین دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گریز اور پاکستان کی بیچ میں بھی اس سمیں سمبند اچھے نہیں ہے گریز کا جو پڑوسی ہے ٹرکی وہ پاکستان کا کتنا گھنیسٹ مطر ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں پاکستان اور ٹرکی ایک دوسرے سے کافی کلوز آ چکے ہیں اور گریز ٹرکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اپنا دشمن مانتا ہے اور ان فیوچر پاکستان کسی طرح کا کوئی بڑا تھریٹ بن سکتا ہے گریز کے لیے اس طرح کی چیز گریز مانتا ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو پاکستان اور گریز کے بیچ میں ڈیریکلی کسی طرح کا کوئی بھی ٹینچن نہیں ہے لیکن بھارت کا مان رکھنے کے لیے اور بھارت سے سمبند بنائے رکھنے کے لیے گریز نے پاکستان کی یہ ڈیمانڈ ٹھکرا دی تھی اور اپنے پرانے اپسکسٹی نہیں دیئے تھے اب اسی طرح کی ایک اور خبر نکل کر آ رہی ہے جی ہاں دیکھئے پاکستان کے پاس جو سبمرین کی فلیٹ ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کافی سمیت سے سفر کر رہی ہے پچھلے دیڑ سے دو سالوں میں لگاتار اس طرح کی ریپورٹس آئی کہ پاکستان کے پاس ایک یا شاید دو ہی سبمرین آپریشنل ہے اس سمیے باقی کی لگبک مینٹیننس نہ مل پانے کی وجہ سے لگبک گراؤنڈڈ ہو چکی ہے اب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان فرانسیسی آگوسترا کلاس سبمرین کو استعمال کرتا ہے جو کہ پانچ کے نمبر میں اس کے پاس موجود ہے اور ان کو جب مینٹیننس کی بہت جاتا عوشکتہ تھی اس سمیے پاکستان کی طرف سے فرانس کے ساتھ بڑے بڑے پنگے لے لیے گئے تھے وہ جو بائیک آٹ فرانس والا ٹرین چلا تھا اسی سمیے کی بات ہے جب پاکستان کی طرف سے مینٹیننس مانگا گیا تھا فرانس سے انہی سبمرینز کے لیے اس کے بعد بھی فرانس کی ویروض میں کئی سارے پروٹیس وغیرہ ہوئے تھے پاکستان کے اندر جس بجے سے فرانس نے کسی طرح کا کوئی مینٹیننس پروائیڈ نہیں کروایا پاکستان کی سبمرینز کو اس کے علاوہ ایک اور قارن مانا جاتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی فرانس کی اوپر دباؤ ڈالا گیا اور بھارت فرانس کی کیمیسٹری جو اس سمیے دیکھنے کیلئے ملتی ہے وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ان سب قارنوں کی وجہ سے فرانس نے بلکل مینٹیننس پروائیڈ نہیں کروایا پاکستان کی سبمرینز کو اور انتظر پاکستان کی سبمرین فلیٹ پوری طرح سے گراؤنڈڈ ہونے کے لیے مجبور ہو گئی اس کے اطرق تو اس کے پاس کوئی انہیں آپشن نہیں بچا تھا اب ان سب پرابلمز کو لے کر پاکستان کے لیے دروازے کھولے گا ٹرکی کی طرف سے اور ٹرکی کی طرف سے یاسواشن دیا گیا کہ جتنا ان کے بس میں ہے ان سبمرینز کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی ایٹلیس اتنا تو ہو جائے کم سے کم یہ آپریشنل ہو جائے لیکن بتا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ چیزوں کی اوشکتہ تھی جن میں سب سے پرمکتی بیٹری ہم جانتے کہ سبمرینز کے اندر بیٹری ہوتی ہے اور یہی بیٹری بینک جو سبمرین کے اندر لگا ہوتا ہے وہ سبمرین کے اندر لگے سب سسٹرمز کو پاور دیتی ہے لیکن چونکہ پاکستان کے سبمرینز کافی پرانی ہیں ان کے اندر بیٹریز بھی کافی پرانی ہو چکی ہے اس وجہ سے یہ بیٹریز اس لائق نہیں ہے کہ یہ کسی آپریشنل سبمرین کا حصہ رہے اس وجہ سے بیٹریز کو ریپلیس کرنا بہت زیادہ نیواری ہے ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ جیپین تو اب لیڈ ایسٹ بیٹریز سے لیتھیا مائن بیٹری کی طرف موو کر رہا ہے تو کم سے کم انہیں نئی والی لیڈ ایسٹ بیٹری تو ملے جس کے لیے انہوں نے گریز کی ایک دیفنس فرم کو کانٹریک کیا اور ان سے سبمرین کے لیے بیٹری کی ڈیمانڈ کی ساتھ ہی پاکستان چاہتا تھا کہ ان کی پورانی بیٹریز کو سرویسنگ وغیرہ مل جائے گریز کی اسی فرم کے دوارا لیکن دوستو گریز میں کانون ہے کہ کوئی بھی کمپنی ڈیفنس ریلیٹیڈ کام یا پھر کسی طرح کی سرویس ہو کوئی سپیر پارٹ وغیرہ ہو یا کوئی ہتھیار ہو وہ تب تک کسی دوسرے دیش کو نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کی گورمنٹ پرمیشن نہ دے دے اب اس کے بعد جیسی گریز کی اس فرم نے گریز کی سرکار سے جیسے ہی اپروول مانگا کہ پاکستان کو ان کی سرویسنگ وغیرہ چاہیے بیٹریز چاہیے تو گریز کی گورمنٹ کی طرف سے تتکال اس بات کو نیرہست کروا دیا گیا اور اس فرم کو انمتی نہیں دی یعنی پاکستان کو کسی طرح کی سبمرین کو مینٹین کرنے کے لیے مدد گریز کی طرف سے نہیں دی جائے گی اور اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے بھارت سے اچھ ریلیشنشپ ہونا اور ساتھ ہی پاکستان کا ٹرکی سے اچھ ریلیشنشپ ہونا تو آلٹیمیٹلی پاکستان کی یہ جو یوجنہ ہے کہ اپنی سبمرینز کو پھر سے اپگریڈ کیا جائے یہ یوجنہ فلال یوجنہ تک ہی رہے گی سیمیت اس کے اطریق میں آپ کو بتا دوں کہ ارمینیا کے ساتھ بھی گریز کی ریلیشنشپ اس سمیں بہت زیادہ اچھے ہو رہے ہیں اور یہ بھی بھارت کیلئے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ گریز ہو ارمینیا ہو یا پھر بھارت ہو تینوں کا میوچل دشمن اس سمیں ٹرکی بنا بیٹھا ہے اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ارمینیا اور گریز کے بیچ میں کئی سارے سیننے سہیوگ سمجھوتے ہوئے ہیں جی ہاں اس یوجنہ کے تحت دونوں دیش ایک دوسرے کو ڈیفنس کے چھترے میں بہت مدد کرنے والے ہیں جس کے تحت دونوں دیشوں کی بیچ میں یدھبیاس ہوں گے یہ ڈیفنس سسٹمز کی یونٹس کی اوپر دھیان دیا جائے گا ایک دوسرے کی سائبر سیکیورٹی کو لے کر دھیان دیں گے اور ساتھ ہی دونوں دیشوں کی فورسز کو ایک جسی ٹریننگ مل پائے اس کے لیے دونوں دیش آپس پہ پر پیاس کریں گے تو الٹیمیٹلی بھارت گریز اور ارمینیا کی بیچ میں یہ جو ٹرائی لیٹرل ریلیشنشپ پرکار ہو رہے ہیں یہ ان فیوچر بہت زیادہ بینیفیشلی ہو سکتے ہیں تینوں دیشوں کے لیے اگر اسپیشلی بھارت کی بات کی جائے تو ہمارے ڈیفنس ایکسپورٹ کے لیے یہ دو دیش بہت زیادہ مہتوپورن ثابت ہو سکتے ہیں